یہ آپ کو بتاتے ہیں زمبان پہ اور پاکستان کے بیچ میں ہوئے انڈر نائنٹین میچ کی پوری کہانی تو اٹھول سیت کرے پہلے پلے وازی کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان ٹیم نے اور ان کا فیصلہ بہتی صحیح ثابت ہوا کیونکہ حضیب اللہ خان نے ایک شاندار پاری کھیلتے ہوئے ایک ہنڈر بنا دی اور ایک سو پیتیس رنگی پاری کے لیے ایک سو پچپن کے دنبر دس چوکے اور چار چکے اور ان کا ساتھ دیا ارخوان خان نے جنہوں نے پچھتر رنگی شاندار پاری کھیلی اور ان کی پاری جو تھی وہ چھے چوکے اور ایک چکے کے مدد سے آئی تھی انہوں نے دونوں نے مل کے ایک سو پچاسی رنگی پارٹنرشپ کر دی فریم بامبے کی طرف سے ایلکس فیلیو نے ایک شاندار فائف وکٹ ہول لیا جو کی ان کی ٹیم کے لیے کافی اچھا ثابت ہوا 315 پر یہاں پر 9 وکٹ کھو کر پاکستان نے ایک شاندار لکشے دیا جنب بامبے ٹیم کو اور یہاں پر 316 رن بنانے تھے جنب بامبے کی ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کی ہے جنب بامبے کی شروعات اچھی نہیں رہی اور ان کے پانچ چھے وکٹ سو رن کے اندر اندر ہی گر گئے اور اویس علی جو رائے ٹام فاسٹ بولن ہے انہوں نے چھے وکٹ لیا ہے اور یہاں پر پوری طریقے سے جنب بامبے کی ٹیم کو کوئی موقع نہیں دیا میچ میں واپسی کرنے کا اور اسی کے جلدے یہاں پر 200 رن کے اوپر یہاں پر آل آؤٹ ہو گئی جنب بامبے کی ٹیم اور یہاں پر 115 رن سے جیت حاصل کر لی پاکستان کی ٹیم نے اور نمبر ون ہو گئی اپنے گروپ کے اندر تو جنب کو سبسائل کرنا مات بولو کہ میں ایسی شاندار ویڈیوز نیوز ان اپ ڈیٹ سابقی ایلا دارا تمبلد اگلی ویڈیو میں تو بہت جلد آپ اسی چینل پر ملے گی تو ایسی چینل کے ساتھ جڑے رہی بنا رہی ملتے ہیں ویڈیو دے اندر